صدق اللہ العظیم حضر و کرم سے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے ہمارا شمار زندوں میں ہوتا ہے کاش کہ ہم اپنی اس زندگی کی اور اس وقت کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے قدر کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں ہم لوگ وقت کی جتنی ناقدری کرتے ہیں ہمارے گزشتہ یعنی اب سے پہلے کے جو دور تھے اور اس میں جو ہمارے بزرگان دین تھے ان حضرات کے جب واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں وقت کی قدر و قیمت کیا تھی اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کا شوق تو 18 سال کے عمر میں عمر ہی سے تھا بلکہ اس سے بھی پہلے سے لیکن یہ شوق بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ جب میں 80 برس کا آج ہوں تو آج وہ شوق مجھے 18 سال کی عمر سے زیادہ محسوس ہوتا ہے اور میں وقت کو بچانے کے لیے اس 80 سال کی عمر میں یہ کرتا ہوں کہ روٹی چون کے چبانے میں وقت لگتا ہے اس لیے چورے کو پانی میں بھیگو کے بس وہ پی لیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے اور وہ قیمتی وقت جو بچے وہ کسی علمی کام میں صرف ہو جائے تو یہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں جن کے واقعات سنتے سناتے ہیں لیکن اللہ کرے کہ جو مقصد ہے ان واقعات کے سننے سنانے کا وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو پہچان لیں اس کی قدر کو پہچان لیں اور اپنے وقت کو ہم کھونے نہ جو لوگ اپنے وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں بتائیے انہیں کہاں فرصت ہوگی اس بات کی کہ وہ کسی کی غیبت کرتے پھریں کسی کی چغلیاں لگائیں کسی کی جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے الٹی شیدی ان کے خلاف باتیں کریں یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کو وقت کی قدر نہیں لیکن اگر وقت کی قدر ہو تو بجائے اس کے کہ ہم الٹے شیدے کاموں میں لگیں شیدی 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 بات ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے عطا کردہ احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ اصل چیز ہے ہمارے بزرگان الدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے واقعات تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن وقت کی قدر و قیمت کے سلسلے میں اللہ نے جو حافظے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے تو بلا شبہ اس زمانے میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو موجود ہیں الحمدللہ وفاق المدارش کے جو صدر بھی ہے میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا تھا ایک موقع پر کہ جب مدرسے سے گھر پر آئے تو خیال یہ تھا کہ ایک ایک پاؤ پارا روزانہ حفظ کر لیا کروں گا تاکہ قرآن مجید میں یاد کر لوں انہیں اپنے حافظے کا خود بھی اندازہ نہیں تھا اور جب یاد کرنے بیٹھے تو یومیاں ایک پاؤ پارا سوا پارا ڈیڑ پارا تک یاد کر لیتے چنانچہ یومیاں صبح یاد کرتے اور قرآن مجید رات کو سنا دیتے جب ستائیس میں شب آئے پورا قرآن سنا چکے تھے یاد کرتے ستائیس دن میں قرآن مجید حفظ کر لینا اور اس کو سنا دینا یہ کوئی احسان اور معمولی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی جب تک آتا نہ ہو آج ہمیں بات یہ ہے کہ زندوں کی قدر نہیں ہوتی جب زندہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو چومنے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو زندہ بزرگ ہیں ان کو زندگی پر ان کو ستاتے رہتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں ان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں دس فٹ نیچے اس کے بعد ان کے قبروں پر میرے لگانے شروع کر دیتے ہیں پھر جومہ چاٹنے شروع کر دیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ حاجت روا اور مشکل کچھ آئے ہیں ہمارے تو میرے عزیز بھائی یہ بات یہ ہے کہ اس زندگی کے ہم قدر کریں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے جو آیت میں نے تلاوت کی وہ اگرچہ اس مقصد کے لئے نہیں تھی لیکن اس میں بھی جو ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر اپنا نفس لازم ہے یعنی اس کی اصلاح کرنا لازم تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو تمہیں کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا تمہیں کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اس شخص کی گمراہی سے جو اپنے راستے سے ہٹ گیا لیکن کب ادھا تدئیتم جب تم ہدایت یافتہ ہو اور ساتھ میں فرما تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو دنیا میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس سے خبردار کر دیں گے تو بلا شک و شبہ یہ دنیا کی ایک ایک لمحے کی جیسے کہ میں پہلے بھی آس کر چکا ہوں کہ ہمارے عمال ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے اور وہ سارا کا سارا پیش ہو جائے گا قیامت کے دن جو کچھ ہم نے کیا اس لئے اپنے وقت کی ہم قدر کریں اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس کی قدر پہچانے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غریمت سمجھ لو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ موت کو زندگی کو غریمت سمجھ لو موت کی آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ آدمی کی آنکھیں بند ہو جائیں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح فرمایا کہ صحت کو غریمت سمجھ لو بیماری سے پہلے آج آدمی ہٹا کٹا ہے جوان ہے ہو سکتا ہے کل ایسا وقت آ جائے کہ ہل بھی نہ سکے ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں بعض وقت دماغ مفلوش ہو جاتا ہے بعض وقت آدمی ہاتھ نہیں رہا سکتا اپنا اپنا معافی الزمیر ظاہر اس کو اظہار نہیں کر سکتا تو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے یہ جو اللہ نے صحت کی نعمت ادا فرمائی ہے اس کی قدر و قیمت ہم پہچان لیں چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بھی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں اور فرما السحت والفراغ وہ دو نعمتیں کیا ہیں صحت کی نعمتیں اور فراغت کی نعمتیں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جوانی رہیں گے ہمیشہ یہ صحت برقرار رہے گی ارے اللہ کے بندوں آج جو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے کل ممکن ہے کہ ہم خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بھی ایسی بیماری میں کوئی مفتلا ہو جائے کہ وہ ہل بھی نہ سکے میں نے آپ سے ارس کیا تھا دو تین سال گزر گئے اس بات کو کہ ہمارے ایک دوست جن کو فالج ہو گیا ایک عرصے تک تو وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلاتے تھے اور اب دو سال کے بعد کچھ تھوڑی بہت حرکت ہوئی ہے لیکن وہ بات نہیں جو پہلے حالت سہت میں تھی وہ بات نہیں کہ تو اللہ نے انہیں دین کی سوج بوجھ دے رکھی تھوڑی سی تو وہ پڑے پڑے اپنا کچھ ذکر و عذکار اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں لیکن اگر کسی کو اس کی قدر و قیمت ہی نہ ہو تو اپنے اوقات بیماری کے اوقات بھی غلط کاموں میں آج کل تو ہسپتالوں میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر جگہ ٹی وی لگے میں یعنی آج میں بیماری بسر پر پڑا ہوا ہے اور نہ جانے کب جو ہے موت کا فرشتہ دستک دے دے لیکن وہاں بیٹھے میں جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور بیمار صاحب پڑے میں جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارے تو کام یہ ہے کہ ہم اس بیماری میں بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ غفلت کا عالم تو میں بتائے رہا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بعد جانا ہوا عیادت کے لیے تو ان سے جب طبیعت پوچھی حال آوال پوچھے تو بول تو سکتے ہی نہیں تھے بس اشاروں سے بتاتے تھے لیکن اشارہ بھی ایک ہاتھ سے کرتے تھے جو ہاتھ مفلوش تھا وہ تو اٹھتا ہی نہیں تھا تو یہ دفعہ گئے جا کے پوچھا کہ اب کیا حال ہے تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ سے پکڑا اس ہاتھ کو اور اٹھایا اور اس کے بعد پھر مطلب ایسے چھوڑ دیا کہ دیکھو میں اتنا مجھے جو ہے وہ صحیح ہو گیا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں نیچے گرا سکتا ہوں یا تھوڑا سا اس کو حرکت دے سکتا ہوں تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم صبح سے لے کر شام تک نجانے کتنی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں نجانے کتنی مرتبہ ہلتے جلتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن کبھی اس نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے اور خدا نہ کرے یہ نعمت اگر ہم سے ضائع ہو جائے ختم ہو جائے پھر اس کے بعد تھوڑی سے اگر حرکت بھی ہے تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں لیکن یہ جو اللہ نے آپ سے احتیاط فرمائی ہوئی ہے اس کی ہم کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں حالانکہ ہم ہاتھ سے کام بھی لے رہا ہے پیروں سے کام لے رہے ہیں آنکھوں سے کام لے رہے ہیں اس دل و دماغ سے کام لے رہے ہیں تو ہر ہر چیز اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ نہ کریں آنکھیں جب چلی جاتی ہیں یا کم دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قدر و قیمت پوچھئے دانت جب تک موجود ہیں ہم خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن جب یہ نہیں رہتے ان سے پھر قدر و قیمت پوچھئے کہ کتنی قدر و قیمت ہے اور میں نے حرص بھی کیا کہ ایک مرتبہ غالباً حضرت مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک عزیزہ غالباً صاحب زادی ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کھانے کے دوران دانتوں میں تکلیف تھی تو زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ دانت جب نکلتے ہیں تب بھی رولاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تب بھی رولاتے ہیں یعنی جانے لگتے ہیں تب بھی آدمیوں کا رونا پڑتا ہے نکلتے ہیں تب بھی روتا ہے حضرت فرمایا کہ بس یہی دو باتیں یاد رہ گئیں دو باتیں یاد رہ گئیں تمہیں کہ جب دانت نکلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اور جب اکھڑنے شروع ہوتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہم نے کتنا کام لیا اللہ کی اس نعمت سے کتنے عرصے ہم نے کھانا کھایا کتنے عرصے اس سے گوشت اور ہڈیاں توڑیں اور کھایا تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی جس کی طرف نظر ہی نہیں جاتی تو اگر کوئی آدمی ساٹھ سال میں سے پچاس سال ایسے گزار کے گیا جو دانتوں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے سہت کے عالم میں تو وہ پچاس سال یاد نہیں رہتے لیکن بات کی جو بیماری کا زمانہ وہ ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے اس نے ہمیں جو نعمت دی ہوئی ہے ہاتھ ہلانے کے توفیق دیئے ان ہاتھوں سے ہم وزن اٹھا سکتے ہیں طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے چل سکتے ہیں اپنے ہاتھ پیپیروں سے تو خدا نہ کرے اگر یہ ضائع ہو جائے تو پھر آپ پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت تو اس لئے میرے عزیز بھائیوں جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی قدر ہم پہچانے اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ پر نگاہ رکھیں اپنے نفس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر ہر وقت اس پر ایک چیک رکھیں اس کو چیک کرتے رہیں اس لئے کہ نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی وقت بھی بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے غافل رہو یہ کسی وقت بھی انسان کو پچھار سکتا ہے اور کسی لمحے بھی شیطان غالب آ سکتا ہے اس لئے اس پر بھی بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض وقت جیسے کہ وہ سامب کا واقعہ مولان روم رحمت اللہ نے لکھا ہے نا کہ ایک کو لکڑھارا جو ہے وہ سامب گھر میں لے آیا تھا لکڑیاں لے کے آیا تو اس نے سمجھا کہ لکڑیوں میں ایک سامب بھی لے کے آگے سردی کی وجہ سے وہ بلکل بے جان معلوم ہو رہا تھا لیکن جب گھر میں آیا اور تھوڑی سی اس کو گرمی پہنچی تو اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا اور اس کے بعد بالاخر اس نے ڈس لیا تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس نفس کو تم اس سامب کی طرح سمجھو کہ جو کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ بظاہر مر گیا لیکن حقیقت میں مرا نہیں ہوتا اس میں جان ہے جب موقع آئے گا تمہیں ڈس لے گا یعنی تکلیف پہنچائے گا کیونکہ دو ہی دشمن ہیں انسان کے باہر کا دشمن شیطان ہے اندر کا دشمن نفس ہے ایک وسوسہ آ کر گزر جائے ختم ہو جائے تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے اور جو وسوسہ بار بار آتا رہا ہے سمجھ لو کہ اندر کا جو نفس ہے نفس ہے اس کی طرف سے تو بہرحالہ ہم اس دنیا میں جس میں رہ رہے ہیں اپنے اوقات کی قدر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ سانس لے رہے ہیں ہر سانس جو اندر جا رہا ہے جو سانس باہر نکل رہا ہے اس بات کا متقاضی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شکر کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے اور کیوں شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو سانس لے رہا ہے اندر جا رہا ہے وہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور جو سانس باہر آ رہا ہے وہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر بھی ہم شکر ادا کریں تو بات یہ ہے کہ خالی اگر ایک سانس کے آنے اور جانے کا ہم شکر ادا کرتے رہے ہیں تو باقی کے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے دوسری بات یہ فرما ہے کہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اس شکر پر خود شکر واجب ہے جو شکر ادا کریں گے تو شکر پر خود شکر واجب ہے کہ اس شکر کی توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی اگر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہ عطا فرماتے تو ہم کیا شکر ادا کر سکتے تھے یہ بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے اس میں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی توفیق ادا فرما دی کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں ورنہ رات دن نعمتیں کھاتے رہتے ہیں لوگ اور اس کے باوجود کب شکر تو دور کی بات ہے اور ناشکری کے کلمات ان کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے جو وقت اللہ نے ہمیں دیا اس کی قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے بزرگان دین جو دنیا سے نکلے چلے گئے ان کے معاملات اور حالات اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے اگر وقت دیا تو آئندہ جو میں کوشش کروں گا کہ انہی کو میں سناوں تاکہ ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہو کہ انہوں نے جو اپنے عوقات بھرپور طریقے سے گزارے ہیں ایک صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی آٹھ سو جلدوں میں آپ سوچ سکتے ہیں آٹھ سو جلدوں میں اور دنیا کی شاید سب سے بڑی کتاب تھی آٹھ سو جلدوں کے لئے وقت چاہیے آج دس کتابیں کوئی لکھے تو عمر ختم ہو جاتی اور لکھنے والے کی تو بات جو ہے پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے ہدایہ شریف جو درس نظامی میں یہ اسی جلدوں میں تھی لیکن اسی جلدوں میں کون پڑھتا اس کا خلاصہ کیا گیا تلخیص کی گئی اب اس کو جا کر چار جلدوں میں لکھا گیا لیکن وہ چار جلدیں بھی چار سالوں میں پڑھائی جاتے لیکن کوئی آدمی پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کر دیا اور ہر جلد تقریباً اتنی موٹی ہے چوڑائی بھی اتنی بڑی ہے یہ نہیں کہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہو اور اتنی سی ہو تو بات یہ ہے کہ ان بزرگان دین نے اپنے اوقات کو کس طرح کام میں خرج کیا اللہ مانوار شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں خبر اڑ گئی کہ انتقال ہو گیا بڑی تشفیش ہوئی اور مدرسے سے بہت سے طلاعبہ اور اساتیزہ دوڑے ہوئے گئے گھر کی طرف تو پتا چلا کہ رات تکلیف تو بہت تھی اگرچہ الحمدللہ موجود ہیں اندر جا کے دیکھا تو سرحانے پر کتاب رکھی تھی اور حضرت جھکے ہوئے اندھیری کی وجہ سے اندھیرے میں مطالع کر رہے تھے اب اس اندھیرے کے اندر اس وقت کوئی لائٹ اوائٹ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے اس وقت کہ ہم صرف بٹن دباتے ہیں اور لائٹ آ جاتی روشنی ہو جاتی ہے ورنہ اس کے لیے بھی کتنی تغدو کرنی پڑتی تھی ایک طالب علیم کا واقعہ لکھا با کہ وہ ان کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ جا ہے وہ پیسے ختم ہو گئے صرف ان کے پاس ایک درہم باقی بچا اب ان کو کتاب بھی لینی تھی اور کھانا بھی کھانا تھا اب یہ سوچتے رہے کہ کتاب لوں گا تو کھانا نہیں کھا سکوں گا کھانا کھا لوں گا تو کتاب نہیں خرید سکوں گا کہنا اسی شش و پنج میں تین دن گزر گئے اور تین دن کھانا نہیں کھایا کہ کیا کروں کیا نہ کروں اور جب تین دن گزرنے کے بعد خیال کہنا لگے جب طاقت بدن میں بلکل نہ رہی تو آپ سوچا کہ کھائے بغیر تو میں لکھ بھی نہیں سکتا اب اگر میں کتاب خرید بھی لوں تو اس کتاب کو پڑھنے کی بھی طاقت مجھ میں نہیں اس لیے یہ سوچ کر کہ چلو کھانے کھاتے ہیں چل کے اپنے موں میں جو ہے اس درہم کو رکھا اور چل دیئے اور فرما رہے ہیں کہ اس درہم کو یا دینار کو وہ میرے حلق میں چلا گیا نگل لیا میرے تو مجھے ہنسی آگئی بہت جب ہنسی آئی تو ایک استاد تھے انہوں نے دیکھ لیا کہا کیوں وہاں سے تو میں نے ٹال دیا دوبارہ انہوں نے پوچھا کیوں وہاں سے بتاؤ میں نے پھر بھی بات ٹال دی لیکن انہوں نے پھر قسم دی اور قسم بھی طلاق کی دی کہ اگر تم یہ نہیں بتاؤ گے تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی یعنی جب دیکھا کہ یہ بتائیں گے نہیں تو قسم دی انہوں تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا سارے معاملہ کو سننے کے بعد پھر انہوں نے مستقل طور پر ان کا کھانا اپنے پاس سے جاری کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک نظام تھا بہرحال یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیں اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والا قوت بالمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلیه وآصحابه اجمعین ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ کم وقینا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ظالمین ونجینا برحمتک من القوم الكافرین اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں عافیت نصیف فرمائے ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہمارے بیماروں کے شفاہ اتا فرمائے ہمارے مسجد کے نمازی اکبر صاحب ہیں ان کی بچی بیماریں دعا فرمائے اللہ سہت اتا فرمائے اسی طرح ایک اور صاحب اکبر صاحبی ان کا نام ہے وہ بھی بیمار ہیں اب کچھ بہتر ہیں دعا فرمائے اللہ انہیں مکمل سہت اتا فرمائے ہمارے عزیز رشدار دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفاہ کامل عاجل اتا فرمائے یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی محفوظ حفاظت میں رکھ لیجئے اے اللہ اپنے مضبوط حفاظت میں ہمیں رکھ لیجئے اے اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرمائیے نہ شیطان کے حوالے فرمائیے نہ ہمارے نفس کے حوالے فرمائیے اے اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہے آفیت کی زندگی اتا فرمائے ہر قسم کے شعر و فطروں سے محفوظ فرمائے اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے زلیل و رسوہ نہ فرمائے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے اتا فرمائے اے اللہ ہمیں حاصلوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق اتا فرمائے الحب للہ والبغض للہ کا ہمیں مصداق بنا دیجئے یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق اتا فرمائیے اے اللہ ہمارے دلوں سے کینے کو بغض کو حسد کو کبر کو اور جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں اے اللہ رضائل ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں سے ان کو نکال دیجئے اے اللہ ہمارے باطن کو پاک صاف فرمائے دیجئے اپنے فضل خاص سے اے اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات پر اور تعالیمات کی روشنی میں چلنے کی توفیق اتا فرمائیے اے اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق اتا فرمائیے اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد وعالی علیہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا اللہ تعالیٰ علیہ واصلی